اسلام علیکم جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے حبل سلا دیکھیں گے کہ کاؤسمالوجی میں حبل سلا کی کیا اہمیت ہے کیا نتائج اخص کیے جاتے ہیں اس سے کیا کیا فائدہ اٹھایا اب تک تو حبل سلا نائنٹین ٹوئنٹی کے اول قریب حبل نے فائنڈ آٹ کیا کہ جو دسٹنس گلیکسی یا سٹارز ہیں وہ ہم سے دور جا رہے ہیں اور وہ جو ان کے دور جانے کی سپیڈ ہے وہ ان کی ڈسٹنس پہ یعنی زمین سے ان کی ڈسٹنس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے یعنی اگر میں اسے کہوں کہ یہ ریلیشنشپ کیا بتا رہا ہے کہ جو ریسیڈنگ ویلاؤسٹی ہے ریسیڈنگ اس لیے کہ وہ سب ہی ہم مانتے ہیں کس میں جارے اوے میں تو جو ریسیشن ویلاؤسٹی ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے پروپر ڈسٹنس ٹو دا گلیکسی پروپر ڈسٹنس جو ہمارے زمین سے ہماری ارث سے اس گلیکسی تک کی دوری ہے تو اس کا مطلب جتنی اوے گلیکسی ہوگی جتنی دور جا رہی ہوگی اتنی زیادہ وہ اس کی سپیڈ ہوگی کیونکہ ڈسٹنس کے پروپورشنل ہے نا کہ جتنی فردر گلیکسی ہے اتنی زیادہ سپیڈ ہے اگر آپ ڈسٹنس ڈبل کر دیں گے تو اس کے دور جانے کی سپیڈ بھی ڈبل ہو جائے گی یہ جو چیز ہے یہ جو باتیں آپ کو سمجھ آئی یہ بنیادی طور پر حبز لاکل آتا ہے کہ جو آپ کی ریسیشن ویلاسٹی ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے کس چیز کے پروپر ڈسٹنس تو اب آپ کو پتا ہے پروپر ڈسٹنس ہماری زمین سے اس گلیکسی تک کی ڈسٹنس اس کے پروپورشنل ہے اگر ڈسٹنس زیادہ تو اس کے دور جانے کی سپیڈ بھی زیادہ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک تھوڑی سی باتیں بیگرینڈ پر جانا پڑے گا ڈاپلر فیٹ اور حبز لاکل کا کیا تعلق ہے اب کیا ہوا کہ نائنٹین ٹین سے نائنٹین تھرٹی کے اندر بے شمار گلیکسیز کا پتا چلا کہ بھئی یہاں پہ تو ایک ہجوم لگا ہوا ہے گلیکسیز کا تو وہ جو ہماری گلیکسیز کی طرح تھی تو صاحب کے ذریعے میں انٹرسٹ ہے کہ یعنی کیورسٹی تو آئی کہ بھئی ان کی جو موشن ہے یہ کیسی ہے کہ یہ کیسے بیہیو کر رہی ہیں یونیورس کے اندر تو اس کے لیے جو لا ایفیکٹ استعمال کیا گیا وہ ڈاپلر ایفیکٹ استعمال کیا گیا اب ہوتا کہہ کہ جو گلیکسیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس کا جو ویزیبل سپیکٹرم ہے اس کی جو ابزورپشن لائنز ہیں یعنی جو اس کے ریلیٹیوڈی کولر آوٹر لیئر سے آ رہی ہیں ان کو سٹڈی کیا گیا تو جو ابزورپ ویبلنٹ تھی کسی پرٹیکلر جو آپ کے پاس گلیکٹرک ابزورپشن لائن کی اسے ہم لیمڈا رسیڈنگ سے کہہ دیتے ہیں وہ مختلف تھی کس سے جو ہم لیب کے اندر اسی سے اسی مٹیریل کی ویبلنٹ بناتے تھے یعنی ہم کہتے تھے کہ وہی ویبلنٹ جو سیم لائن ہے اگر آپ پرڈیوز کریں لیبارٹری میں تو اسے ہم لیمڈا مشن کہیں گے تو وہاں پہ ایک چینج آتا تھا جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کہیں گے لیمڈا رسیڈنگ مائنس لیمڈا مشن ڈیوائیڈڈ بائی لیمڈا مشن اسے میں نے زی سے ظاہر کر دیا ہے ویبلنٹ شیفٹ اب آپ کے پاس جو امیٹر موومنٹ ہے یعنی جو اسے امیٹ کرنے والا اس کی جو موومنٹ ہے ریلیٹیو ٹوز رسیور یعنی ہمارے لحاظ سے ڈاپلر ایفٹ سے کیسے نکلیں گے ڈیلٹا لیمڈا اور لیمڈا تو اسے ہم وی بائی سی سے کہہ دیں گے کیونکہ جو چینج ان ویبلنٹ آ رہی ہے اس کی ویلوسٹی کی وجہ سے آ رہی ہے تو جنابے والا اب اوپر ایف ہوتا نیچے بھی ایف ہوتا وہ کٹ جانا تھا تو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس وی جو ہے وہ رسیشن ویلوسٹی یعنی میٹر کی یعنی اس گلیکسی کی جہاں سے وہ لائٹ آ رہی ہے جو زمین سے یا رسیور سے اوے جا رہی ہے اب ہوا کیا کہ آپ کے پاس سپیکٹروسکوپک میجرمینٹس کے یہ چالیس گلیکسیز کی اس میں سب سے اہم نام ہے سلفر کا دس سال کے پیریڈ پہ انہوں نے ایریزانا کی ابزرویٹری میں کام کیا انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری کی ساری ریڈ شفٹ کار رہی ہے ریڈ شفٹ تب ہم بولتے ہیں جب وہ کچھ چیز ہم سے دور جا رہی ہوتی ہے اب ایڈون حبل نے ماؤنٹ ویلسن کالیفورنیا کے اندر ان ریڈ شفٹ اس کو یعنی کورلیٹ کیا دسٹنس کے ساتھ اس نے دیکھا کہ یہ جو ریڈ شفٹ ہیں یہ پرپورشنل ہے دسٹنس ڈی کے لائٹ میٹنگ بلیک سی کے تو فائنل ریڈلٹ اس نے کیسے بنایا ہے اس نے کہا کہ بھئی یہ جو آپ کی شفٹ ہے یہ برابر ہے ایچ نوٹ آور سی ڈی کے یہ سی دوسری طرف لے جیں گے تو وی کے برابر آ جائے گا تو اب آپ کے پاس یہ وی اس ایکلٹو ایچ نوٹ دیا گیا اس کا مطلب ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو ایکسپینڈ کر رہی ہے اب یہاں پہ کپیٹل وی دیکھ رہے ہیں یہ ریسیشن ویلاسٹی ہے چنوٹ ہبل کانسٹن کے طور پر آتا ہے ڈی ہے ڈسٹنس آف دی گلیکسی اب اگر ہبل کانسٹن کی بات کریں تو یہ پرپورشنلٹی کانسٹن ہے کیونکہ ہماری سٹیٹمنٹ کے مطابق تو یہی تھا نا کہ جو شفٹ ہے وہ پرپورشنل ہے ڈسٹنس کے اچھا اب کیا جناب یہ ہبل کانسٹن کیا ہے یہ ریسیشن سپیڈ پر یونٹ سپریشن بتا رہا ہے بنیاد یہ ہے اس کا یعنی سادہ سا کنسپٹ ہے کہ دی کو دوسری طرف لے جو تو سپیڈ آور ڈسٹنس آجے گا سپریشن آجے گی تو وہ بیسیک اس سے پتا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ یونٹ آف میرمنٹ ہے جو کیا بتاتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ یونورس کے ایکسپینڈ کرنے کا ریٹ کیا کس طریقے کتنی تیزی سے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے اب زیادہ جو ہم پریسائز میرمنٹ کرتے ہیں ڈسٹنس کی اور موومنٹ جو ڈسٹنس سٹار کی ایکسپلوڈنگ یعنی جو سٹار ہیں تو ہبل کانسٹنٹ کی ویلیو سسٹی نائن پوائنٹ ایٹ کلومیٹر پر سیکنڈ ایم پی سی ایم پی سٹینڈ وہ میگا پارسک شارٹر میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی جو یوی ویلیو وہ سیونٹی فور کلومیٹر پر سیکنڈ پر میگا پارسک ہے ون میگا پارسک ہوتا ہے تری ٹوانٹی سکس آپ کے پاس لائٹ گیر کے توری ون آپ کے پاس اب یہاں پہ جو ہبل کانسٹنٹ ہے وہ ہم کہتے ہیں انسٹن ہے کیوں؟ کیونکہ وہ مسلسل چینج ہو رہا ہے ٹائم کے لحاظ سے مگر جو یونیورس کے ایکسپینڈ کرنا ہے ایکسپینشن ہے وہ کانسٹنٹ ہے اور ہر لوکیشن پہ اسی لیے ہم اسے ہبل کانسٹنٹ کہتے ہیں تو ایکسر پوچھا جاتا ہے کہ وہی ایکسپینشن تو ہو رہی ہے تو پھر ہم اسے کانسٹنٹ کیوں بھو رہے ہیں تو وہ جو یونیورس کے ایکسپینشن ہے وہ سپیس میں وہ کانسٹنٹ ہے اس کا ریٹ کانسٹنٹ ہے تو آپ کے پاس جو ہبل کانسٹنٹ ہے اسے ہم ایچ نوٹ سے کہتے ہیں زیرو کا سبسکرٹ اس لیے آ رہا ہے کہ مجودہ ٹائم پہ اس کی جو ویلیو ہوگی تو یہاں پہ آپ کے پاس جو انسپیکشن ہے ہبل ریلیشن کی ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے ون ہور ایچ نوٹ جو ہے اس کی ڈیمینشن ٹائم کی نکلتی ہے ہبل ٹائم ایک ٹرم آتی ہے ہبل ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے کہ ایج جو کب سے ایکسپینڈ گار رہی ہے اگر ہم اس ایکسپینشن کو لینئر مانیں اور ڈیفرنٹ ریل ایج میں مانیں تو آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس ایچ ٹائم وان اوور ایچ نوٹ اس میں آپ سکسٹین جو منیم ویلیو ہے وہ ویلیو لگا دے تو فورٹین پوائنٹ فور بلینئرز کا ٹائم آ رہا ہے آپ کے پاس پھر ہبل کانسٹنٹ جو ایکول ہوگا وہ ہم کہتے ہیں سلو ہبل ڈائیگرام کہ یہ ہبل ڈائیگرام ہے یہ ڈسٹنس اور ویلاسٹی ریسیشن ویلاسٹی کے بیچ میں آپ دیکھو ایک ڈائریکلی پر ویلینئر ریلیشن آ رہا ہے کہ بھئی وہ آپ کا ڈسٹنس بڑھتا جا رہا ہے تو ویلاسٹی بھی بڑھتی چھلی جا رہی ہے اس کے لحاظ سے تو آپ اگر آپ اس سلوپ کی کارڈ اس سلوپ اٹھائیں گے تو وہ آپ کو ہبل کانسٹنٹ کی ویلیو مل جائے گی پھر پہلے ہمیں لگتا ہے کہ جو ہبل لا ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے اردگیر یعنی جو سینٹر ہے سم جیگنیٹک ایکسپلوئین کی وجہ سے ہے تو مگر جو آپ کا فریڈمن اور لیرن نے بتایا کہ جو کاسمک ایکسپنشن ہے اس کے لیے سینٹر کی ضرورت نہیں ہے یعنی پہلے ہم نے اپنے لحاظ سے دیکھا کہ شاید یہ ہمارے لحاظ سے ایکسپنشن اس ریٹ پہ ہو رہی ہے مگر بعد میں پتا ہے تلا ہے کہ اس کے لیے سینٹر کی ضرورت نہیں کسی بھی سٹار کسی بھی گلیکسی کے پوائنٹ سے دیکھیں گے تو اس کے لحاظ سے چیزیں اسی طریقے سے دور جا رہی ہوں گی اسی سپیڈ پہ اس کے دسٹنس کے لحاظ سے دور جا رہی ہوں گی تو جو ہومو جینیس اور آئیسو ٹروپک ایکسپنڈنگ ہیں یونیورس کی تمام ابزرور اسے دیکھیں گے کہ تمام گلیکسیز رسیڈ کر رہی ہیں یعنی وہ دور جا رہی ہیں پھر یہ اس سے سمجھنا ضروری نہیں ہے کہ وہ جو رسیڈ کریں گی وہ کارڈن ٹو ہبر لائک کریں گی کیونکہ سب کے ساتھ وہ ایک جیسے فینامنہ کے ساتھ ہی موک کر رہے ہوگی تو یہ جنا ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں بھی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نہیں چکمیٹس پر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کی دیئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکیاں انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اللہ حافظ